وزیراعظم عمران خان نے ستائیس مارچ کو اسلام آباد کے عمر بن معروف جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک خط لہرائی اور دعویٰ کیا کہ بیرون ملک سے ان کی حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے انہوں نے سابق وزیراعظم ظلفکار بھٹو کا بھی حوالہ دیا جنہوں نے انظام لگایا تھا کہ ان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ ہے آج کی پاکستانی سیاست میں ظلفکار بھٹو کے دور کی حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے وہی حالات ہیں وہی سازش ہیں اپوزیشن کی وہی تحریک اور وہی بیرونی مداخلت کی ازابات ستائیس مارچ کو اسلام آباد کے پریٹ گاؤنڈ میں عمر بن معروف جلسہ جلسے میں وزیراعظم عمران خان نے ایک خط لہر آیا اور دعویٰ کیا کہ بیرونی ملک سے ان کی حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی مفاد میں لیکن لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اب چلتے ہیں پینتالیس برس پیچھے فنڈی کا علاقہ صدر ہے اس وقت کے وزیراعظم ظلفکار بھٹو عوام سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے امریکی وزیر خارجہ سائرس پینس کا خط لہراتے ہوئے کہا کہ دیکھو مجھے ہی خطرہ نہیں بلکہ پاکستان کو خطرہ ہے لیکن عوام نے نہ اس وقت مانا اور نہ ہی آج مان رہی ہے میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا تو خود لکھ کرو گے نہ لکھ کرو گے لکھ کرو گے امریکی حکومت دنیا کے مختلف ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی ہے یہ الزام کوئی نیا نہیں خاص طور پر پاکستان کو ان معاملات کا کچھ زیادہ ہی تجربہ ہے اسلامی سربراہی کانفرنس ہو یا ایٹم بم بنانے کا معاملہ جین کے مقابلے میں بھارت کی حمایت ہو یا اسلامی بلوگ بنانے کی تجویز امریکہ نے ہر معاملے میں اپنی منوانی کی کوشش کی اور نہ ماننے کا خراج منتخب وزیر اعظم زلفقار علی بھٹو کو اپنی جان دے کر رضا کرنا پڑا زلفقار علی بھٹو میرے اس سے بہت اختلافات ہوں گے لیکن مجھے اس کی خودداری ہمیشہ پسند تھی امران خان نے امرو المعروف جلسے میں زلفقار علی بھٹو کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کے تحریک کے پیچھے امریکہ ہے جو انہیں اختدار سے نکالنا چاہتا ہے امران خان نے کہا کہ زلفقار بھٹو نے جب ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی تو مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف کی اس وقت کی پارٹیوں نے بھٹو کے خلاف تحریک چلائی اور آج جیسے حالات بنا دیئے بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے میں الزامات نہیں لگا رہا بھٹو پر نواب محمد احمد خان خسوری کے قتل کا مقدمہ چلا تو انہوں نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عظم کر لیا تھا اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کیسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہنری نے انہیں دھمکی دی کہ تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت بڑا کردار ہے اور آج وزیراعظم عمران خان بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تحریک کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں جو ان کی حکومت کو ختم کرانا چاہتی ہیں کیونکہ ان کا قصور ہے کہ وہ پاکستان کو مسائل سے نکال کر ترقی کی منازل پر گامزر کرنا چاہتے ہیں دیکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے